ہندو مسلم اکتہ کا پرتیک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ علم و عدب کا مرکز سرزمین دیوبند میں 13 جولائی 2019 کو بزم زفر کے احتمام اقبال آذر منایا گیا مشاعرے کے کنوینر رہے نئی مختر دیوبندی صاحب سیکنوینر رہے نور دیوبندی صاحب مشاعرے کا ادھ گھٹن کیا عام آدمی پارٹی یوگیش دھائیہ جی نے مکھے اتیتی رہے سانسد حاجی فضل الرحمن صاحب سہارنپور شما روشن کی فاروق بجنوری صاحب نے دیوب جلن کیا عجے گاندی سواسد جی نے مشاعرے کے صدر رہے افضل منگلوری صاحب نظامت کے فرائض انجام دیئے حسن کاسپی صاحب نے فاروق بجنوری زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے بجنور کے استاد شاعر جناب فاروق بجنوری صاحب مائک پر اسلام علیکم سینت مسنت انٹرنیشنل شاعر علی جناب میرے بھائی افضل منگلوری صاحب آج خوبصورت جشت کی مبارک بات اقبال آدھر صاحب کو اور اس ڈائیس پر بہت محترم شخصیت شناور کرتپوری صاحب جنجر صاحب ایواجی صاحب ارشاد دامپوری صاحب آپ یہ نورانی چہرے آپ کی سماعتوں آپ کی نظر یہ شیر اپنا شاعری کا سفر آغاز کرتا ہوں ہوئی منقید ہوئی منقید یوں تو بس میں ہزاروں مگر آپ آئے تو محفن سجی ہے بھائی کیا کہنے ہے caused more بھائی حضرات ایک دو شیر اور دیکھیں کہ کیوں میٹانا چاہتے ہو تم میرے ارمان کو کیوں میٹانا چاہتے ہو تم میرے ارمان کو میں سجانا چاہتا ہوں دل میں ہندوستان کو کیا کہنے ہے ایوائی زندہ باد پاروخ صاحب کیا کہنے ہے اور مسئلہ غربت کا ہو یا سیاست ملک کی مسئلہ غربت کا ہو یا ہو سیاست ملک کی ہم کبھی جانے نہ دیں گے ہاتھ سے ایمان کو ہم کبھی جانے نہ دیں گے ہاتھ سے ایمان کو اور ایک شیر اور پیش کر رہا ہوں دیکھیں حضرات کے چاہتے ہو چاہتے ہو رب کی نظروں میں اگر درجہ بلند عزت و اقلاق سے رخصت کرو مہمان کو شکریہ حضرات آپ کی محبتوں کا آئیے حضرات یہاں نوجوان دوست تشریف فرما ہے میں یہ جی ہاں چھڑ کے سنیے دوستو دھیان سے سنیے مطلع دیکھیں غزل کا پیش کر رہا ہوں بالکل تازہ غزل ہے تازہ غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دیکھیں خدا کرے کہ انہیں زندگی میں غم نہ ملے خدا کرے کہ انہیں زندگی میں غم نہ ملے مگر یہ رنج رہے گا کہاں کے ان کو ہم مگر یہ رنج رہے گا کہاں کے ان کو ہم نہ ملے بہت اچھے کیا کہنے شکریہ زرات شکریہ زرات بہت اچھے فاروق بھائی کیا کہنے زندہ بھائی شکریہ زرات خدا کرے کہ انہیں زندگی میں غم نہ ملے مگر یہ رنج رہے گا کہاں کے ان کو ہم نہ ملے فاروق بھائی کیا کہنے مگر یہ شکریہ زرات کیا بھرپور مطلب کہاں ہے بھائی کیا کہنے شکریہ زندگی میں غم نہ ملے شکریہ زرات انہوں نے محبت سنواتا شکریہ شیر پیش کر رہا ہوں دیکھیں جاں شکریہ زندگی شکریہ صاحب شیر پیش کر رہا ہوں دیکھیں شکریہ شکریہ شیر دیکھیں انہوں نے نوجوان دوست یہ کہیں بھائی کیا کہنے میں چاہتا تھا کہ آنسوں سے ان کو لکھوں کیا کہنے میں چاہتا تھا کہ نوائے کیا کہنے مگر یہ مگر یہ در ہے کہ ہر لابز ان کو نہ ہیں بھائی کیا کہنے واہ 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 غزل ہو رہی ہے واہ 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 بھائی فاروق بھائی زندہ بات کیا خوشت Brand غزل ہو رہی ہے واہ 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 بہت بہت شکریہ کیا کہنے ہے شکریہ میں چاہتا تھا کے خط سنجیدہ وزل ہے میں چاہتا تھا کے خط آنسوں سے ان کو لکھوں مگر یہ ڈر ہے کیا کہنے ہے مگر یہ ڈر ہے اور دیکھیں ہزرات کیا کہنے ہے رہا ہے ایسا بھی کچھ سلسلہ محبت میں جھوم کے سنیے دوستو جھوم کے سنیے دوستو رہا ہے ایسا بھی کچھ سلسلہ محبت میں کیا کہنے ہے ملے جو ان سے کبھی ہم تو وہ بھی کم نہ ملے ہائی 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 کیا کہنے واہ 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 یہ یہ فاروق بھائی کیا شاعری ہو رہی ہے واہ 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 شکریہ محبت ہو بھائی زندہ بار ہو گیا مشاعرہ ہو گیا مشاعرہ واہ 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 بھائی کیا کہنے واہ 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 اچھا سچا جی جی یہ ہر شیر آپ کے مجاز کا ہے دیکھیں تاب بھائی کیا کہنے ملے جو ان سے کبھی ہم تو وہ بھی کم نہ ملے واہ 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 کیا غزل ہے واہ واہ سنتے جائے گے سنتے جائے گے واہ واہ شکریہ 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 دوستو نوجوان آپ نے محبتوں سے نوازا بہت بہت شکریہ دیکھیں تاب پھر پیش کر رہا ہوں دیکھیں ہوا جو عشق تو پھر کیا ہے ڈر زمانے کا ہوا ہے عشق تو کیا ہے غم زمانے کا ہوا جو عشق تو پھر کیا ہے ڈر زمانے کا پڑھے جو اپنی قدم پھر روح کے قدم نہ ملے ایک بار بیماری کے شکار ہیں سب لوگ نہیں ایک ازل اور ہیں فاروق بھائی ایک شیئر کو دوبارہ پڑھیں ہوا جو عشق تو پھر کیا ہے ڈر زمانی کا پڑھے جو اپنے قدم پھر روکے قدم نہ ملے پڑھے جو اپنے قدم یہ شیئر قزل سے ہٹ کے ہوئے ہے پیش کر رہا ہوں قدموں میں رکھیں دیکھیں میں بن گیا ہوں صحافی تو مجھ پہ لازم ہے میں بن گیا ہوں صحافی تو مجھ پہ لازم ہے جو سچ کو سچ نہ لکھے وہ مجھے قلم نہ ملے مجھے 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 زندہ بات فاروق صاحب کیا شاعری ہو رہی ہے مجھے مجھے دیکھیں حالانکہ میں بھی کبھی آپ کی عمر میں تھا لیکن اس عمر میں آپ نے اتنی داد دی میں بہت آپ کا مذکور ہوں بہت شکریہ مجھے مجھے قلم نہ ملے بہت اچھے بھائی کا کہنے واہ واہ شکریہ آئیے 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 غزل کی اس طرف چلتے ہیں دیکھیں چلو سنائے غزل آجون کو محفل میں چلو سنائے غزل آجون کو محفل میں بھائی کام اسرائے فاروق بھائی واہ چلو سنائے غزل آجون کو محفل میں پھر اسی کے بعد کبھی باز موں میں سنم نہ ملے بہت اچھے بھائی کیا کہنے واہ واہ بھائی زندہ بھائی بھائی کیا کہنے بہت بہت سنا رہا ہے چلو سنائے غزل آجون کو محفل میں چلو چلو بھائی 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 اگلو غزل جاتو ہے یہ اردو غزل کی چاشنی اردو غزل کا جاتو جو انسان کے سر چڑھ کے بھائی 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 جو جو ظل فکو لے تو پھر اس میں کوئی خم نہ بھائی 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 بھائی